دنیا دار دیتے کم ہیں جتلاتے زیادہ ہیں یوں تو ہر ایک کو شیطان سے ڈر لگتا ہے مجھ کو اس دور کے انسان سے ڈر لگتا ہے اور جس کی ہر بات میں پوشیدہ ہو نشتر کی چبھن ایسے ہر صاحب احسان سے ڈر لگتا ہے خودداری سے رہیں وقار سے رہیں تھوڑے پہ گزارہ کریں اپنے کچھے مکان سے پیار کریں اپنے چھوٹے سے آپ کا جو ذریعہ یا آمدن ہے اس پر اپنے آپ کو مینج کرنا سیکھیں آپ خوددار رہیں گے آپ باوقار رہیں گے ہاں تعلقات بھی رکھنے ہیں تو اپنے جیسے لوگوں سے رکھیں غریبوں کو بھی شوق ہو گیا ہے کہ بڑوں سے رشتہ ہونا چاہیے بہت بڑے آدمی کے ساتھ تصویر آنی چاہیے ہمارا بڑے کسی ریسٹورنٹ میں کسی بہت سیٹھ کے ساتھ ہمیں روٹی کھانے چاہیے یہ شوق سے باہر نکلیں اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھیں اپنے معاملات میں اپنے آپ کو مینج کریں کبھی بھی ہاتھ نہ پھیلائیں حضرت سوبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑے محبوب غلام یہ وہی ہیں جو رویا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ جب گھر میں پریشان ہوتا ہوں تو زیارت کر لیتا ہوں تو حضور اگر جنت میں دیدار نہ ہوا تو کیا کروں گا تو پھر عرش کے مالک نے خوشخبری بھیجی تھی کہ محبوب صوبان سے کہہ دو جو تیری اطاعت کریں گے میں جنت میں بھی اپنے قریب محبوب کا پڑوس ہتا کروں گا وہی حضرت سوبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں تنہا بیٹھا تھا جب محب اور محبوب کی تنہائی ہو عاشق اور معشوق کی تنہائی ہو پیر اور مرید اکیلے بیٹھے ہو اور اس وقت اگر شیخ کبھی موج میں ہو محبت میں ہو اور وہ کہے کہ تجھے خاص بات نہ بتاؤں کوئی اہم بات نہ تیرے ساتھ کروں کہتے ہیں اس محول میں میں حضور کے ساتھ تنہائی میں بیٹھا تھا تو میرے نبی کریم علیہ السلام نے میری طرف بڑی محبت کی نظر سے دیکھا بڑی محبت کی نظر سے تیری ایک نظر کا کمال ہے اور میری زندگی کا سوال ہے حضور نے محبت کی نظر سے دیکھا فرمایا سوبان میرے ساتھ ایک وعدہ تُو کر اور تیرے ساتھ ایک وعدہ میں کرتا ہوں یا رسول اللہ میرے اتنے نصیب کہ میں آپ کے ساتھ بات کروں آپ میرے ساتھ کریں تو امیرِ حرم میں غریبِ بے نوا تُو کجا من کجا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ حضور نے فرمایا ایک وعدہ تُو کر اور ایک وعدہ پھر تیرے ساتھ میں کرتا ہوں محب اور محبوب کی بات یا رسول اللہ حکم کرے کہتے ہیں میرے دل کی کلیاں کھل رہی تھیں اور میں اس موقع پر اپنے آپ کو دنیا کا سب سے خوشبخت انسان جان رہا تھا حضور نے فرمایا تو میرے ساتھ وعدہ کر میں تیرے حضور حکم کرے مجھے یوں لگتا ہے کہ اس وقت میں سب سے زیادہ رفتوں اور بلندیوں پر اپنے نصیبوں کو محسوس کر رہا ہوں حضور حکم کرے کیا خوبصورت جملے ہیں کیا انداز ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سبان تو میرے ساتھ وعدہ کر تو زندگی میں کسی سے سوال نہیں کرے گا تو کسی دنیا دار مال دار کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے گا تو وعدہ کر تو سوال نہیں کرے گا کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ کبھی نہیں کروں گا تو معبوب نے فرمایا تو میرے ساتھ یہ وعدہ کر اور میں تیرے ساتھ بغیر اسحاب کتاب جنت کا وعدہ کرتا ہوں پھر اللہ تجھے بغیر اسحاب کتاب جنت اتا کرے گا تو انہیں کشکولے طلب نہیں پھیلانا ہاتھ نہیں پھیلانا دنیا داروں سے نہیں مانگنا سیٹھوں کی جیبوں پر نظر نہیں رکھنی تم نے کبھی بھی نہیں دیکھنا کہ سامنے والے سے کچھ طلب کروں تم نے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے بھائی گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے اور غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگو دو میں پہناتی ہے یہ فقر کو تاجے سردارہ اپنے مکان اپنے کچھے مکان سے پیار کر کے تو دیکھ یوں لگے گا کہ سب سے بڑا محل یہی ہے تو اپنے غریب ماں باپ سے بہن بانیوں کے بیچ بیٹھ کے تو دیکھ تو اپنے آپ کو سب سے زیادہ خوبصورت وقت گزارنے والا پائے گا تو اپنے ہی دوستوں کی محافل کو آراستہ کر کے دیکھ تجھے یوں لگے گا کہ دنیا کی ساری خوشیاں سمٹ کر تیرے ہی دامن میں آگئی ہیں تم کیوں دیکھتا ہے تم کیوں دیکھتا ہے کسی کے پکے مکان کے طرف اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیکہ سیکھو کسی کے سنگے مرمر پہ چلو گے تو فسل جاؤ گے دیس اپنے دیاں والا نہ لو تم بے لا لا کھائیے اہمی غیر ملک دے باغا اندر میوے کھان نہ جائیے اپنے پہ گزارا کریں جو آپ کے پاس ہے اسی پہ وقت گزاریں اسی کے ساتھ اپنے آپ کو لگائیں اپنی جو خوبصورت دنیا آباد کی ہے اس میں خوش رہ نہ سیکھیں کبھی بھی کشکولے طلب در حضرت حکیم بن حضام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں حاضر ہوا نبی کریم کی بارگاہ میں سرورد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں حاضر ہوا تو میں نے اردئے کہ یا رسول اللہ کو نصیت کر دے تو محبوب نے فرما حکیم کبھی کسی سے سوال نہ کرنا کتنا پسند ہے محبوب کو یہ فکرہ کتنا پسند ہے کبھی کسی دنیا دار سے سوال ایک ہے اللہ والوں سے سوال جو اللہ والوں سے سوال ہے وہ تو گویا اللہ ہی سے سوال ہے وہ تو معاملہ الگ ہے لیکن فرمایا دنیا داروں سے سوال نہ کرنا سیٹھوں سے مہراجوں سے دنیا داروں سے کبھی نہ مانگنا ان سے سوال نہ کرنا حضرت حکیم بن حضام کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ میرا وعدہ رہا میں کبھی نہیں مانگوں گا حضرت حکیم بن حضام فرماتے ہیں میں کبھی گھوڑے پہ ہوتا تھا نا یا اونٹ پہ تو میرے ہاتھ سے میرا کوڑا بھی گر جاتا تھا نا زمین پر تو میں نے کبھی یہ بھی کسی سے سوال نہیں کیا تھا کہ مجھے پکڑا دو میرے ہاتھ سے کبھی میرا کوڑا یوں سمجھ لیں کہ میرا اسا میرا ڈنڈا میری چھڑی گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے کبھی یہ صحابہ کی نبی پاک کے ساتھ وفا کا عالم ہے فرماتے ہیں کہ یہ عالم تھا ہمارا کہ کبھی میرے ہاتھ سے میری چھڑی گر گئی میرا درہ گر گیا میرا کوڑا گر گیا وہ بھی کبھی کسی سے سوال نہیں کیا کہ مجھے پکڑا دو فرماتے ہیں کہ دن میرا ہاتھ سے میرا کوڑا گر گیا نیچے اترا نیچے اتر کر کے پھر میں نے اسے اٹھایا اور اٹھا کر جب میں دوبارہ گھوڑے پہ بیٹھنے لگا تو بڑا پا تھا ذرا مشکل ماسوس ہوئی تو میرا غلام پاس کھڑا تھا کہا جی لگا حضور یہ کوئی کام تھا جس کے لئے آپ نیچے اترے اور اتر کر کے پھر آپ نے کھوڑا اٹھایا اور دوبارہ آپ بیٹھنے ہیں مجھے حکم کر دیتے میں پکڑا دیتا تو فرماتے ہیں میں مشکل سے اوپر چڑ گیا تو میں نے اسے کہا یار تھوڑی سی تکلیف تو ضرور ہوئی ہے تھوڑی پریشانی تو ضرور ہوئی ہے لیکن اپنے معبوب سے وعدہ کیا تھا تھوڑی تکلیف ضرور ہوئی ہے پر روح کو سکون بڑا ملائے وجود کو تھوڑی تکلیف ہوئی ہے پر دل کو بڑا سکون آیا ہے کبھی بھی نہ دیکھیں دائیں بائیں کبھی بھی گوھر نہ کریں کسی کے پاس کیا ہے کوئی کدھر جا رہا ہے کوئی کس طرف لگا ہوا ہے خداری سے رہے عزت نفس سے رہے وقار کے ساتھ رہے اپنے معاملات کو ہمیشہ اپنے مالی کی بارگاہ میں پیش کریں ترمیزی شریف میں حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے معاملات اپنے رب کی بارگاہ میں ارز کرے گا جلدی یا دیر سے اللہ اسے دنیا سے بے نیاز کر دے گا لیکن جو دنیا داروں کے سامنے اپنے معاملات پیش کرے گا جگہ جگہ رونا روئے گا اپنی غربتوں کا فرمایا اللہ اسے کبھی بھی گنی نہیں کرے گا کبھی بھی گنی نہیں کرے گا آج یہ بات عام ہو رہی ہے لوگ مانگتے ہیں اور میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو صرف دولت بڑھانے کے لیے لوگوں سے سوال کرے ہاں کبھی کوئی مجبوری بن گئی کسی سے کبھی مدد لینی پڑ گئی انسان تکلیف میں آگیا بات الگ ہے کبھی کرزِ حسنہ کا موقع آگیا بات الگ ہے لیکن صرف دولت بڑھانے کے لیے نیا بزنس سٹارٹ کرنے کے لیے تھوڑا سا ایک نیا پلات اور خریدنے کے لیے جو دولت بڑھانے کے لیے لوگوں سے سوال کرے مانگے نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جب قیامت کے دن وہ آئے گا تو اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا صرف ہڈیاں ہوں گی خراشوں والا چہرہ ہوگا جو صرف پیسہ بڑھانے کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے مجبورا نہیں صرف دولت کمانے کے لیے جمع کرتا ہے اسے بچے خودداری کے ساتھ رہے وقار کے ساتھ رہے اور بات امیروں کی خودداری کی تو ہو ہی رہی ہے لیکن میں اصل بات کر رہا ہوں غریبوں کی خودداری کی غریب باوکار بنے وہ باوکار بنے تاکہ پھر کوئی کسی غریب کو خرید نہ سکے پھر کوئی کسی انسان کا ریٹ نہ لگا سکے ہاتم تائی سے کسی نے پوچھا تھا شیخ صادی رحمت اللہ لکھا ہے کہ ہاتم تائی بڑا سخی ہے اس کی سخاوتیں دنیا میں معروف ہیں کسی نے اس سے پوچھا تھا کہ ہاتم تائی تو بڑا سخی ہے کبھی اپنے سے بھی سخی آدمی دیکھا ہے اس نے کہا دیکھا تھا کہ کب کہنے لگے ایک دفعہ میں نے سارے شہر کی دعوت پکائی تھی ہر امیر غریب چھوٹا بڑا کہ سب آئے ہیں یا شہر میں کوئی رہ بھی گیا کہتے ہیں میں چیرے پہ نکاب بڑھ کے شہر کی طرف نکلا تو میں نے نا جب سب لوگ میری دعوت پہ آئے ہوئے تھے میں نے ایک بڑے کو جنگل میں لکڑیاں کاٹتے دیکھا تو میں اس کے قریب گیا میں نے جا کہا بزرگو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آج تو ہاتم تائی نے سارے شہر کی دعوت پکائی ہے تو کہنے لگے بیٹے پتہ ہے تو میں نے کہا آپ گئے کیوں نہیں تو کہتے ہیں عجیب لفظ کہے اس بڑے نے کہنے لگا بیٹا مجھے نہ اپنے ہاتھوں کی کمائی کھانے کا چسکہ لگ گیا ہے مجھے نہ یہ ذائقہ لگ گیا ہے خود کما کے کھانے کا مجھے یہ ذائقہ لگ گیا ہے کسی کے دسترخان پر مجھے زیادہ لطف ہے نہیں یہوں سمجھ لیں کہ مفت کی روٹی پر مجھے زیادہ لذت ہے مہمان نوازی سنت ہے وہ معاملہ الگ ہے لیکن ہر وقت مفت خوری کے پروگرام پر رہنا کہا مجھے وہ مفت خوری کے دسترخان پر لذت نہیں آتی مجھے ذائقہ لگ گیا ہے آتم تائی کہتے ہیں میں قربان ہونے کو گیا اس شخص کے تو میں اپنا گھڑا موڑ کے جب آنے لگا تو اس نے آواز دی کہنے لگا بیٹا دعوت پر جا رہے ہو میں نے کہا ہاں کہنے لگا جب ایک چھوٹا سا کام کر دو گے میں نے کہا کر دوں گا تو اس نے مجھے پانچ دینار دیئے کہنے لگا جب جاؤ نا دعوت پر تو وہاں جو آدمی کھانا پکا رہا ہو نا لنگر پکا رہا ہو اسے میرے پانچ دینار دے دینا ہاتم تائی کو تو ضرورت نہیں ہے میرے پیسوں کی لیکن وہاں بڑے بڑے اچھے لوگ آئے ہوں گے چلو میرا بھی تھوڑا سا عصہ ڈال جائے گا میں چاہتا ہوں خیر کے کام میں تو ہاتم تائی کہتے ہیں میں چھلانگ لگا کے گھوڑے سے اترا اور نکاب چہرے سے اتار کے کہا بابا جو رسینے سے تو لگ میں تو مالدار ہو کے سخی ہوں یار تو تو غریب ہو کے بڑا سخی ہے تو مزا آگیا کسی سخی سے ملا ہوں تو تو مجھ سے زیادہ سخی ہے غریب ہو کر اتنی سخاوت خودداری عزت نفس وقار آدمی کو بڑا کر دیتا ہے کئی مالداروں کی سخاوت چھپ جاتی ہے غریبوں کی سخاوت